بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں حمزہ شفیق اور میں ہوں زلہ حما بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی سانیہ چودری آغاز کریں گے کہ ہم خبر کے ساتھ خیرپور کے علاقے کھنواری کے قریب نارا کنال میں کشتی الٹ گئی کشتی میں گیارہ افراد سوار تھے پانچ کو نکال لیا گیا جبکہ ریسکیو اور امدادی ٹیموں کی جانب سے چھے کی تلاش بھی جاری ہے کشتی میں سوار افراد شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو خیرپور کے علاقے کھنواری کے قریب نارا کنال میں کشتی الٹ گئی تازہ ترین صورتیال جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہد لاشاری سے جی شاہد آگاہ کی یہ چھے کی تلاش ابھی تک جاری ہے جی تحصیل نارا میں کشتی کھنواری کے علاقے میں نارا کنال میں کشتی الٹ گئی کشتی الٹنے کے باعث جو ہے یارہ افراد پانی میں ڈوب گئے یارہ میں سے پانچ افراد کو علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ نکال لیا ہے جبکہ چھے افراد ابھی تک لا پتہ ہیں ریسکیو عملہ جائے وقعہ پہنچ چکا ہے جو ہے اس وقت ریسکیو کی جانب سے کاروائے جاری ہے اور اس وقت تک کوئی ابھی تک چھے افراد کوئی پتہ نہیں تلسگا ہے جبکہ میں بتا چاہوں کہ یہ جو افراد ہیں ان کو ایک شادی میں شرکت کے لیے دوسرے لائے جارہا تھا بہت شکریہ شاہد داشاری عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچہ دکھانے کے مترادی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم سے متعلق کیس میں اختلافی نوٹ جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائدیسا کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارڈزر بینچ کل نیب ترامیم کے خلاف حکومتی درخواست کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ کا ستائیس صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ عدلیہ قانون سادی کا اس وقت جائدہ لے سکتی ہے جب کوئی قانون بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو قانون سادوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سادی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچہ دکھانے کے مترادف ہے اداروں کے درمیان توازن اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب احترام کا باہمی تعلق قائم ہو پارلیمنٹ نظام حکومت میں عدلیہ کو اگزیکٹیو یا مقننہ کے مخالف کے طور پر نہیں دیکھا جاتا عدلیہ کو اس وقت تک تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب تک آئینی حدود کی خلاف فرضی نہ ہو جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا ہے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے درخواست گزار کے بنیادی موقع کا موقع غیر یقینی ہے درخواست گزار نیب ترامیم کو عوامی مفاد کے برعکس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے درخواست گزار نہیں بتا سکا کہ عوامی اہدہ رکھنے والوں کا فوجداری قوانین کے تحت اعتصاب کیسے بنیادی حق ہے درخواست گزار کے بنیادی حقوق سے متعلق ایسا موقع تسلیم کیا گیا تو پارلیمان کے لیے کسی بھی موضوع پر قانون سازی مشکل ہوگی پارلیمان جو قانون بنا سکتی ہے اسے واپس بھی لے سکتی ہے متعدد سوالات کے باوجود درخواست گزار نہیں بتا سکا کہ کون سا آئینی بنیادی حق ختم یا کم کیا گیا ہے میں آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت درخواست کو میریٹس کے بغیر ہی خارج کرتا ہوں سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمہ کے تین رکنی بنچ میں دو ایک کی اکثریت سے ترامیم کل ادم قرار دے دی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا تھا حکومت نے ترامیم کا فیصلہ چیلنج کا رکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بنچ 31 اکتوبر کو سمات کرے گا آڈیو لیک سے متعلقی اس کی دوران اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس پاور سے تارنیہ ہم رمارکتیے کہا وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم کے خاندان اور چیف جسٹس کی فیملی کی آڈیوز لیک ہوئیں یہ انتہائی خوفناک بات ہے کہ دفاتر میں ڈیٹ آئی کٹھا کرنے کے بعد اسے بلیک میل کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے فون کے نگرانی ہو رہی ہے تو ہمیں پتا بھی ہونا چاہیے کہ ایسا کون کر رہا ہے آپ وزیراعظم سے سپارشات لے کر بریفنگ عدالت میں جمع کر آ دیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آگے چلنا ہے عدالت نے اٹانی جنرل کو وزیراعظم اور کابینہ سے مشابرت کے لیے چار ہفتے کا وقت دے دیا اٹانی جنرل نے موقع پر اختیار کیا کہ کسی انفرادی شخص کی آڈیو ٹیپ کا قومی اسمبلی سے تعلق نہیں تھا درخواستے غیر موثر ہو چکی ہیں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ اسمبلی تحلیل ہو چکی اور اس معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے تو عدالت کی ثواب دید ہے عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کی ایک بار پھر نو میں کے واقعات کی مزمت کہا کہ نو میں ایک گھٹیا پروگرام تھا برے لوگوں کا کیا ہوا برا کام تھا خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں بولے کہ آئندہ الیکشن پیڈی ایم کے خلاف لڑوں گا ہماری گرفتاری مطلوب ہے تو فان کریں میں آ جاؤں گا سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے سب سیاستدانوں کی لیکن یہ باہر آ کے اور باتیں کرتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی اور میں سی پیو صاحب آپ کے پاس تھا تین جگہ میں کوئی جن نہیں ہوں کہ میں موجود تھا میں کوئی جنات نہیں ہوں چلے پہ ضرور گیا تھا چالیس روزہ اور آپ کے بتائی ہوئی مجھے نہیں پتا کون سی جگہ گیا تھا میرا وزن تیس کلو کم ہو گیا کوئی شک نہیں کہ میں نے کالج کا کوٹ پہنے آج لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی کوئی بیان نہیں کیا لیکن یہ دونوں سیٹیں راول پنڈی کی جو ہیں وہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں دونوں میں لڑتا ہوں میں ہی لڑوں گا اگر الیکشن ہوئے جب بھی ہوئے میری سیت خراب ہے ابھی رپورٹس آنی ہے دعا کریں کہ میری سرزری نہ ہو اور اگر سرزری ہوتی ہے میں تمام پاکستان سے دعا مانگتا ہوں اول تو امید ہے کہ شام چار بجے تک اچھی رپورٹ آ جائے گی اگر آتی ہے تو اگر مجھ سے کوئی گناہ اور غلطی یا کوئی غیبت یا کسی کے خلاف بات ہوئی ہو اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کریں آپ بھی مجھے معاف کریں ویلکم بیک بریٹ کے بعد آپ کا اپڈیٹ کریں پنجاب کے نگران صبحی کافینا نے چار ماہ کے لیے دو ہزار بہتر ارب روپے کے اوبوری بجٹ کی منظوری دے دی ترقیاتی بجٹ کا زیادہ تر حصہ جاری ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا پنجاب کی نگران صوبائی کابینہ نے چار ماہ کے لیے دو ہزار بہتر ارب روپے کے بوری بجٹ کی منظوری دے دی ہے اور ترکیاتی بجٹ کا زیادہ تر حصہ جاری ترکیاتی منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا لاہور میں نگران صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اجلاس میں چار ماہ کا دو ہزار بہتر ارب روپے کے بوری بجٹ کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور چار ماہ کے لیے ترکیاتی بجٹ تین سو پچاس ارب روپے ہو گیا ترکیاتی بجٹ کا زیادہ تر حصہ جاری ترکیاتی منصوبوں پر خرش کیا جائے گا سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا موشی صورتحال میں بہتری ڈالر کی قدر اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں کمی کے سبب شرح سود میں دو اشاریہ پچیس فیصد کمی کا امکان ہے اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے رمائندہ جی این این راشد خان سے جی راشد کیا ڈیٹیلز ہیں جی شکریہ دیکھیں آج منیٹری پالیسی کا اجلاس ہوگا جس کی طرح تدار جو ہے گورنر سٹیٹ بینک کریں گے لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ جو گزیسہ دو ماہ کے دوران جو معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے سٹاک مارکیٹ بڑھ چکی ہے ڈالر کی قدر جو ہے وہ بھی کم ہوئی ہے اس کے ساتھ پیٹرولیہ مصنوعات کم ہوئے تو جو سروائکار ہے اور جو سردتار ہے وہ توقع کر رہے ہیں کہ تقریباً سوٹ دو پرسن جو ہے وہ شرائصود کم ہو سکتا ہے ایسے قبل ہم نے دیکھا تھے کہ تقریباً دو مولیٹری پالیسی میں شرائصود کو برقرار رکھا گیا اور اب اس مرتبہ لگ رہا ایسے یہ کہ کچھ معیشت کو اور جو سردتار ہے ان کو کچھ ریلیف دیا جائے تو اسی سلسلے میں لگ رہا ہے یہ امکان یہ ہے کہ جو شرائصود ہے وہ تقریباً سوٹ دو پرسن کم ہو گیا اگر ہم بات کریں کہ آل اور کتنے تو بائیس پرسن شرائصود کی اگر کم ہو گی تو تقریباً اندیس سلسلہ دیا سات پانچ فیصد پر جو ہے وہ شرائصود آ سکتی ہے راشد خان تفصیلات بتا رہے تھے آپ آپ کا بہت شکریہ آگے بڑے ہم بات کریں سولر پینل کی درامت کی آرٹ میں ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ کا انکشاف آور انوائسنگ کے رقم واپس مگوانے کے لیے ایف بی آر متحرک ہے یو اے سنگاپور اور چین کی کسٹم انتظامیہ سے رابطہ ایف بی آر کے مطابق سولر پینل کی درامت کے لیے اٹھارہ عرب سے زائد رقم بھیجی گئی پوسٹ کلیرنس آڈٹ حکام نے فورن ایکسچینج ریگولیشنز کے خلاف برزی کی نشاندہی کی درامت کنندگان کے خلاف اوور انوائسنگ اور ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ایف بی آر کے مطابق سولر پینل چین سے درامت کیے گئے مگر اٹھارہ عرب روپے سے زائد رقم یو اے سنگاپور سوزر لینڈ اور یو ایس بھیجی گئی درامت درامت کا نندگان نے یو اے تقریباً آٹھ عرب سنگاپور چھے عرب سے زائد اور سوزر لینڈ تقریباً پونے دو عرب روپے ٹرانسفر کیے گزشتہ پانچ برسوں کے درام چین سے سولر پینل درامت کر کے دس دیگر ممالک میں رقم ٹرانسفر کی گئی ایف بی آر پوسٹ کلیرنس آرڈٹ حکام نے فورن ایکسچینج ریگولیشن کے خلاف ورزی کی نشاندہ ہی کی ہے درامت کا نندگان نے سولر پینل چین سے منگوا کر دیگر ممالک رقم بھیجی جو فورن ایکسچینج ریگولیشن کے خلاف ورزی ہے درامت کے نندگان کے خلاف آور نوائسنگ اٹریڈ بیس منی لانڈرنگ کے کیسز درج کر دیے گئے ہیں ایف بی آر اور فائننشل انٹیلیجنس یونٹ یو اے کے درمیان منی لانڈرنگ کی روک تھام کا معاہدہ بھی تیہ ہے منی لانڈرنگ روک تھام معاہدے کے ایف بی آر نے فائننشل انٹیلیجنس یونٹ یو اے کو تاب ان کی درخوست کی ہے معروف فالم دین مولانا تارک جمیل کے بیٹے کی وفات پر ان کے گھر تازیت کے لیے آنے والو کا تانتا بندہ ہوا ہے آسم جمیل کے نماز جنازہ آج ان کے ابائی علاقے تلمبہ میں ادا کی جائے گی نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر وزیر داخلہ سرپراز احمد بکٹی رہنما مسلم لگنون شہباز شریف مریم نواز پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رزا گلانی پرویز اشرف نے مولانا تارک جمیل سے ان کے بیٹی کی وفات پر اظہار تازیت کیا دیگر مذہبی سیاسی اور سماجی رہنماوں کی جانت سے بھی تازیتوں کا سلسلہ جاری ہے مولانا تارک جمیل نے کہا ہے کہ غم کی اس گھڑی میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں مولانا تارک جمیل کے بیٹے یوسف جمیل نے چھوٹے بھائی آسم جمیل نے بتایا کہ آسم بچپن سے ڈپریشن کا مریض تھا گزشتہ روزگار سے پستو لے کر اس نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر دیا موسم بیک اب بات کریں موسم نے کروٹ بدلی تو گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے لاہور کے شہریوں نے لنڈا بازار کا رکھ کر لیا شہر کے موقع لنڈا بازاروں میں خریداروں کا خوب رش ہے شہریوں کا شکوا ہے آسمان سے چھوٹی ہوئی قیمتوں کے باعث اب استعمال شدہ کپڑے خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے تفصیلات محمود رحمان کے اس ریپورٹ میں سردی آتے ہی لنڈا بازاروں کی رونکیں بحال ہو گئیں گرم میاری اور سستے ملبوسات یہاں کی پہچان ہیں یہاں بچوں اور بڑوں کے لیے بیرونے ملک سے منگوائے گئے استعمال شدہ گرم سوائٹرز جرسیاں کوٹ جیکٹ اور جوتوں سمیز سبھی کچھ دسیاب ہے شہری کہتے ہیں بزار سے نئے کپڑے خریدنا ممکن نہیں رہا مگر یہاں بھی مہنگائی اروج پر ہے پہلے لازٹ ٹائم تو بہت اچھا تھا بٹ اس دفت اتنی مہنگائی ہوگی اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچوں کے لیے سردیوں کے کپڑے خرید سکے یا کیوں خرید سکے پہلے سے زیادہ منگائی ہوگی ہے پہلے جو چیز دو سور پے کی ملتی تھی اب وہ چھے سو کی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوٹ کے سو کلو بندل کی قیمت سترہ ہزار سے بڑھ کر بائیس ہزار روپے تک جام پہنچی ہے جس کی ویعہ سے ہر چیز کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں پیچھ سے مال مینگی آتے ہیں ادھر بھی ہم مینگی بیچتے ہیں اس میں اتنا منافع نہیں ہوتے کہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے لنڈا وزار کسی نعمت سے کم نہیں مگر یہاں بھی مہنگائی کے شکوے ہیں شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو قابو کرنے کی درخواست کی ہے کیمرمن اقبال ملک کے ساتھ حمود الرحمن جی این این لاہور سموگ کا راج پر قرار ہے اور لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پنتالیس ریکوارڈ کیا گیا ڈاکٹر نے ماسک اور این اک کے استعمال کی ہدایت کر دی ہے شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں لاہور سے ذلکر نین رانہ تفصیل ریپورٹ کریں گے دنیا میں آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد چار سو پنتالیس تک پہنچ گیا شہر میں ہر طرف سموگ ہی سموگ شہری ناک کان گلہ کے آرزہ میں مبتلا ہونے لگے ڈاکٹر نے ماسک سمیت احتیاطی تدابیر کی ہدایت کر دی سانس میں دشواری والے افراد گھروں میں رہیں گاڑی کا فیول ہے اسے جو دوہ نکلتا ہے انڈسٹرل ویسٹ میٹیریل نکلتا ہے فصلوں کے جلنے سے جو دوہ پیدا ہوتا ہے اسے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ایک پلوشن پیدا ہوتی ہے جو ہماری ائر کوالٹی انڈیکس کو کم کر دیتی اس کو سموگ بولتے ہیں بسیکلی یہ سموگ اور فوک کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کو ہم سموگ بولتے ہیں اسے بہت ساری جلد کی بیماریاں سانس کی بیماریاں آنکھوں کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے شہری بھی سموگ کی عذیت کا شکار آنکھوں میں جلن اور گلہ خراب کی شکایت کرتے دکھائی دئیے محکمہ محولیات کے مطابق سموگ کا واحد حل بارش ہے جبکہ سموگ سے نمٹنے کے لیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور فکر بند کرنے سمیت بھاری جرمانے کیا جا رہے ہیں کیمرمن عظمت بشیر کے ساتھ ذرکر نین رانا جی این این لاہور